دنیا کے قدیم ترین مسائل میں سے ہے جو انٹرپریزز میں اس کی سسٹریمیلٹی کو بری طرح متحصر کیا ہے اور ساری دنیا میں گلوبل کمپیٹیشن میں ایک قسم کا پاکستان کے لیے خاص طور پر ایک ایسا تاثر جاتا ہے کہ پاکستان انہوں مالک میں سے ہے جہاں سٹائل لیور اور فورس لیور کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے آج جس پرنسپل پہ ہم بات کر رہے ہیں اس کا تعلق ہے پرنسپل فور جو یہ کہتا ہے کہ بزنس جو ہے وہ الیمینیشن آف آل لیور پہ کام کرے فورس لیور اور کمپیٹیشن لیور کی تمام شکلوں پہ بزنس کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ ہم کس طریقے سے اپنے اداروں سے اس کو مکمل طور پر خاتمہ کریں اور یہ ہمارا مقصد ہے آج کے اس مبینار کا جس پہ ہم روشنی ڈالیں گے یہ میں نے ایک چھوڑا بیک گراؤنڈ دینے کا مقصد میرا یہی تھا کہ آج جو ہم بات کریں گے اس کی اوپر فورس لیور سے متعلق وہ ہم ٹین ایسپیکٹ سے بات کریں گے ایک تو یہ ہے کہ بزنس کو کیوں فورس لیور کی پرواہ ہونی چاہیے بزنس کو فورس لیور سے کیوں استناب بھرتنا چاہیے فورس لیور سے بزنس کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے وائی شوڑ بزنس کیر فورس لیور یا کمپرسلی لیور پہلی بات دوسری بات جو ہم چاہیں گے وہ یہ کہ یہ جو اصول ہے کہ بزنس کو فورس لیور اور چاہیے کمپرسلی لیور سے استناب بھرتنا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے اس میں ایمپلیور کے رول کیا ہونا چاہیے اس میں ایک انٹرپرائز کیا کچھ کر سکتی ہے اور جو تیسری بات میں سمجھتا ہوں مجھے کہ ہمارا وے فوروڈ کیا ہونا چاہیے ورک پلیس پہ ہمارا وے فوروڈ کیا ہونا چاہیے اپنے ادارے میں اپنے آپریشن کے دوران فورس لیور کو چیک کرنے کے لئے میں کیا کرنا چاہیے اور ہمارا ایک لائے عمل کیا ہونا چاہیے جس سے ہمارا ایمیج جس سے ہمارا وے فورس لیور اوبرے تو سب سے پہلے میں کبل آپ کو ریکوست کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں کبل آپ کو ریکوست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایرو سے بھی اس پوزیشن میں ہے کہ ایک جنرل اوورویو اگر آپ دے سکے کہ یہ فورس لیور اور کمپرسلی لیور سے کہ مسئلے کا مینیچ چوٹ کیا ہے اور اس میں ہم کس طریقے سے اوگنیزیشن کو نہ صرف سنسیٹائز کر سکتے ہیں بلکہ اس بات پر مکمل کمیٹمنٹ کے ساتھ تغییب دے سکتے ہیں کہ وہ فورس لیور اور کمپرسلی لیور سے استناب کریں بہت ہی اچھا ایک ریگراؤن کبر کیا فسل کرین صاحب نے اور جب ہم فورس لیور کی یہاں پہ بات کرتے ہیں تو ہم یہ ہمیں ضرور سا دیکھنا چاہیے کہ کونٹیکچیل اس کے کیا سکمسٹینسز ہیں how it emerges into different forms جیسے کہ ہم بتایا کہ child labor کی form میں وہ worst child labor کی form میں آتا ہے slavery کی form میں آتا ہے اور bonded labor جو ہے اب جو اس کے what we can say کہ اس کی جو traditional modern manifestation ہے وہ privately linked جو کرتی ہے وہ state imposed ہوتی ہے privately imposed ہوتی ہے جب ہم privately imposed کی بات کرتے ہیں تو اسے further اگر ہم explore کرتے ہیں تو وہ directly جو ہے اس کا relation جو ہے وہ industry یا آپ کے business کے اوپر جاتا ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ industry میں ہم جو اس کا free assessment یعنی آپ کے risk assess ہونا چاہیے کہ آپ کے forced labor آپ کی industry میں کتنا assess ہو رہا ہے اور اسی کی بنیاد پر یعنی main overview اگر اگر ہمارے پاس وہ risk ہمارے پاس assess ہو جائے تو اسی کی بنیاد پہ ہماری جو low median wages ہیں جس طرح کہ یہ دوسرے problems ہیں جو indicators ہیں اس کے جو fall کر رہے ہیں اس کے اوپر جیسے low median ratio employment population ratio ہے اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس جو when children are not in school and the child labor is at part تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے اوپر ایک ایک factor جو ہے exaggerate کر جاتا ہے تو یہاں پہ ہمیں business میں اس کو improve کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ elimination تو یہاں ہماری elimination کی یہی بات آتی ہے کہ ہمارے پاس یہ indicators یا جو factors جو اس کو link کر رہے ہیں industry کے اندر تو اس کو ہمیں دیکھنا ہے overall اس کی situation دیکھنی ہے اس کے بعد ہی ہم جا کے اس کے اوپر کوئی کام کر سکتے ہیں تو مزید نہیں کہہ سکتی ہوں کہ ہم جب اور اس کے افکرس آپ کی situation link ہوتی ہیں جیسے poverty ہمارے پاس ایک بہت بڑی circumstances ہے inflation ہمارے پاس ہے پھر absence of living and working condition ہے institutional framework کی کمی ہے یہاں پہ پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے جو labor and welfare organizations ہیں ان کے پاس ایک strong role نہیں ہے پھر best practices نہیں ہیں ہماری right to collective bargaining وغیرہ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ultimate کی situation کو جو ہے وہ over exaggerate کریں گی یا execute کریں گی implementing of this force labor so i think it's in my opinion industrial level پہ ہم جب assess رسک to force labor اور سب سے زیادہ اگر ہم state level پہ بات کرتے ہیں اگر ہم تو state level کا اس کا role بہت linked ہے ہماری industry سے state imposition go کہ 10% of the imposition اس کے اندر role play کرتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کی laws اور regulations اس کی صحیح interpretation ہی نہیں ہے اگر آپ کے پاس labor iLO conventions جیسے پاکستان نے sign کی ہیں ratify کی ہیں convention 29 کی ہے worst form of child labor evolution of force labor اس ساری conventions ہمارے پاس ہیں پھر ہماری policies اور regulations جو announce ہوئی بھی ہیں اس کے اوپر لیکن interpretation on comprehend ہی نہیں ہے اس policies اور laws کے اوپر اور وہ result کرتی ہے implementation پہ اور automatically وہ implementation levels جو ہے وہ from bottom to top and top to bottom وہ ایک weak level ہمارا جو ہے وہ overall assess ہوتا ہے تو these are the situation and indicators جیسے کے بات ہوئی ہیں کہ ہمارے worst labor کی یا force labor اور compulsory labor کی existence ابھی تک even after 75 years کیوں موجود ہے اور اس میں کمی کے بجائے جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہاں بھی یہ ہی اس کے جو rising factor ہے وہ یہ ہے کہ industry کو جو ہے اپنے جو risk ہے وہ force labor کے اس کی assessment اور strong implementation over the institutional framework پھر ہے تو development of the institutional framework پھر then over the implementation of ILO standards of decent work اور پھر اس کے علاوہ ہمارے جو better work like for instance better work programs ہے اس طرح کے promotion of these programs tryptite dialogues ہمارے جو ہیں bilateral dialogues ہیں ان سب یہ promotion I think یہ industry کے اندر بہت ضروری ہیں ہمارے business کو promote کرنے کے لیے یہ سب چیزیں accumulated جو یہ ہمارے steps ہیں this is very compulsory and is the need of the time I would say جو اب بات کر رہی تھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ آپ کے opinion میں government کو کون سے action لینے چاہیے to eliminate this force labor and compulsory labor تو government کو آپ نے identify کیا کہ ایک ایریا ہے ایسا ہے جو کہ بہت ہی جارہ should be looked into in detail آپ پلیز بتائیے کہ government کو کیا action لینے چاہیے اس مام میں ہم بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں دونوں گورمنٹ کی بات کر رہے ہیں چونکہ یہ اب labor کا معاملہ صوبائی معاملہ بھی ہو گیا ہے اور لیکن فردال گورمنٹ بھی one way اور another involved ہے تو میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ درہا elaborate کریں دونوں level کے پر اور خاص طور پر provincial level پر بلکل صحیح ایٹین امنمنٹ کے بعد جو ہیں وہ provincial provinces کی ذمہ داری تھی اپنے labor کو labor policies کو اینک کرنا implement کرنا within the provinces بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ گورمنٹ جو ہے اگر ہم overall research data دیکھتے ہیں اور آئی لو کے ہم statistics دیکھتے ہیں تو 10% جو ہے وہ state جو ہے وہ is directly linked with this manifestation تو وہ جو state ہے وہ سب سے زیادہ اس کی یہ ذمہ داری ہے number one کے جو ہمارے laws acts اور regulations ہیں چاہے وہ federal level کے laws ہو یا provincial level کے laws ہو ان کو ان کی صحیح interpretation and comprehension of the law between the stakeholders among the stakeholders from top to bottom and bottom to level اس کا ہونا چاہیے یہاں پہ problem یہ ہے کہ laws اور regulations بہترین بنے میں بھی ہیں بن رہے ہیں ان کی guidelines بھی establish ہو رہی ہیں ہر level پہ وہاں تمام provinces میں ہو رہی ہیں سندھ اس میں proactive role کر رہا ہے domestic home workers کا انہوں نے ابھی for instance انہوں نے ابھی سندھ نے پاس کیا ہے وہ وہاں پہ inact ہو گیا ہے پنجاب اس کے اوپر کام کر رہا ہے likewise other provinces are also working لیکن کیا ہے کہ جو existing ہیں وہ اس کی صحیح interpretation of comprehension ہی نہیں ہے ہمارے پاس that results into that results into weak implementation of the laws overall in the country at both federal and the provincial level second vigilance committees vigilance committees play the very important role around the globe if you can if you have this vigilance committees کے اندر جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں آپ کے وہ لوکل باڈی ریپریزنٹیٹیوز ہیں آپ کے پولیس ڈپارٹمنٹ ہو آپ کی لیبار ویلفیر اوگنیزیشنز ہو ان کے اندر ان کی ٹریڈ ایسیسیویشنز ہو ان کے اندر وہ جب اکھٹے کام کریں گے ون دیہایویوچال پلاٹ فارم تو ورک وید کوپوریشن تو اس کی لاز اور جو ایکس ہیں آپ کے جو آپ نے ریٹیفائی کیا انکنوینشن اس کی امپلیمنٹیشن کی جو لیول ہے وہ بہت ہی زیادہ سٹرانگ اور ایگزیبریٹ ہو جائے گی تو یہ کچھ چیزیں ہیں پھر پھر اس کے بعد بیس پریکٹیسز ہماری ہاں جو ہے کلیکٹیو بارب کرنگ کی بیس پریکٹیسز ہی نہیں ہے بلکہ ان کو رائٹس کا اپنی رائٹس کے ویرنیس ہی نہیں ہے تلیور لیول آپ تو آپ ورکرز لیول پہ آپ دیکھیں ان کی تو ویرنیس ہی نہیں ہے تو یہ کچھ مین سٹیپس ہیں جو آئی ٹھنگ وہ سٹیٹ لیول پہ جو ہے اس کو بڑے سٹرانگلی جو ہے وہ ایم پوزیشن کے اوپر حملہ سکتے ہیں بھی ایم پوزیشن اور امکلیمنٹیشن ہم آپ کے طرف آتے ہیں آپ کا جوائن کرنے کا بہت شکریہ نیازی صاحب یہ اس وقت میں ایک سٹیڈی دیکھ رہا تھا دنیا میں تقریباً کوئی پچاس ملین لوگ ایسے ہیں جو کہ فورس لیبر میں یا کمپنسری لیبر میں جکڑے ہوئے ہیں پاکستان میں تقریباً اکیس لاکھ جو ورکرد ہیں وہ فورس لیبر میں یا جسے کہتے ہیں جبری مشقت تو جبری مشقت میں آپ یہ سن سکتے ہیں نیازی صاحب ہیلو سن رہے ہیں سر جی میں سن رہا ہوں اکیس لاکھ یہ پاکستان کی بھی ریپورٹ بھی ہے اور ہماری جو میں آپ سے پوچھا چاہتا ہوں کہ آٹھ سے تقریباً کوئی پچیس سال پہلے بھٹا کی جو انڈسٹری تھی جو بھٹا یہ کلن ورکرد تھے ان میں جبری مشقت کی کیا صورتحال تھی آج سے کوئی تقریباً کوئی پچیس سال پہلے یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں کوئی ایک آہ کورٹر سینچری پہلے آپ ذرا ہمیں اس کی وہ واقعی کے صورتحال بتائیے پلیز پچیس سال پہلے جو بھٹا انڈسٹری میں کیا صورتحال تھی اور آج کی صورتحال کیا ہے تاکہ ہمیں ہمارے پاس ایک موازنہ ہو جائے یہ آپ نے پچیس سال کی بات کی ہے اکرم صاحب نے مگر میں تو ساٹھ ستر سال سے جب بچہ تھا وہاں بھی بٹھے پر میں آیا کرتا تھا اور مزدوروں کے بچوں کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا تو اس سے لے کے آج تک میں بٹھوں سے منسلک ہوں اور جو کچھ ہو رہا ہے ہم اپنی طرف سے جو تو لوگ کرتے رہتے ہیں مگر مگر جہاں تک میں نے پہلے بھی کہا کہ حکومتیں ادارے بلکل صرف اس کو پتنی قیم رکھنے کے لیے کہ یہ بٹھوں پر بانڈڈ ڈیلیبر ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچیس سال پہلے جو آپ نے سوال کیا تو پچیس سال پہلے اتفاق سے ہماری تنظیم بٹھوں میں کوئی ایسی تنظیم نہیں تھی جس کو ایک پلیٹ فارم مجیسر ہوتا وہ لوگ کام کرتے تھے اور ہر آج میں ایک اپنا رویہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں جہاں اگر عام طور پہ جو پچیس سال پہلے بھی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ وہ کوئی ایسا آہ محول تھا کیونکہ بٹھوں پر ایک تو دھیاتوں میں ہوتا ہے اور دوسرا اس میں ایک الیدہ گوہ ہوتا ہے وہ لوگ جن کے لیے رہیش بھی ہم دیتے ہیں ان کو جو پانی کی سہولتیں بھی دیتے ہیں اور ان کے مکان کی سہولت بھی ہمیں دینی پڑتی ہے اور یہ ساری فری ہوتی ہے اور کام جو ہے وہ اس کو جس طرح بٹھوں پر کام ہوتا ہے اس کو کبھی کسی نے سٹیڈی نہیں کیا میں بار بار کہتا رہا ہوں آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ہم نے بٹھوں کے کام کو سمجھنا ہے تو پھر بٹھے پر جانا پڑے گا ہمیں وہ الیکش ٹوال جو جو ہمارے جو بہت وہ باتیں بناتے ہیں اور انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں وہ ہمارے بٹھوں پر آئیں بٹھوں پر دیکھیں کہ وہاں مزور کیسے رہتے ہیں مالک کیسے رہتے ہیں کام کیسے ہوتا ہے اور اگر اس اس طریقے اس کو سمجھا جائیں اور اس کے مطابق اگر قانون بنا جائیں کہ جہاں اس بٹھے پر اگر وہ حقیقی طور پر جس طرح وہ کام کر رہے اس کے ساتھ کوئی مزور کے ساتھ بیادتی ہو رہی ہے اس کے مطابق قانون بنایا جائے یہاں جو قانون ہے قانون اور کچھ کہتا ہے اور کام کچھ اور ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ اس کو بلیک وہ قانون کے ذریعے لوگ بلیک میل کرتے ہیں اور ایک ایک بنافٹی جو ہے وہ بناتے ہیں جمبری مشکت اور چائیڈ لیبر چائیڈ لیبر کے مطالق میں مجھے کے لیے والدین اس کو لگاتے ہیں اور اس کے لیے ایک جسٹس اللہ صاحب نے جو وہ کون صاحب مسیح تھا درشن مسیح کیس میں اس کو بہت سڑی سے اور بہت امانداری سے انہوں نے فیصلہ کیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی مالک یعنی جو فیملی ہیڈ ہے اگر وہ بچوں سے کام لے رہا ہے تو پھر اس کو پکڑنا چاہیے نا کہ مالک حالان کہ ہم بچوں پر کسی بچے کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے مگر اس کے باوجود ہمارے اوپر ایک الزام ہے اور اس الزام کے لیے ہمیں ایک نیا میں آپ سے کریم صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک میٹنگ ایسی کریں جہاں ہم آمنے سامنے بیٹھیں اور ہم پوری تیاری کر کے آپ کے ساتھ آئیں اور ہم جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو لفظ بن لقوامی طور پر بھی یہ کوئی اس کے لیے سٹیڈی نہیں کرتا حکومت والے جنوہ جاتے ہیں بغیر سٹیڈی کے جاتے ہیں کبھی انہوں نے ہمیں نہیں بلایا کبھی انہوں نے مزدوروں کو نہیں بلایا کہ بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے اور مالک سے نہیں پوچھتے کہ بھائی تم کیوں اتنے ظلم کرتے ہو تو اس کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آئیہ لوگ کو ساتھ ملائیں اور جو اور ادارے ہیں جو مزدوروں کے کوئی لیڈر ہوں ہمیں بیٹھ کے ہمیں ایک کالہ عمل بنانا ہے جس کے لیے ہم اس پر کام کر سکتے ہیں میں اپنے طور پہ اسوسییشن کے طور پہ جب سے میں آیا ہوں میں نے ایک تنظیم بنائی ہے اب میری تنظیم پورے پاکستان میں ہے اور ہر گاؤں میں ہے ہر دھیات میں ہے جہاں دس بٹے ہیں وہاں ہمارے علیدہ عودے دار ہیں تو ہم بہت برید سطح تک ہماری تنظیم بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے اور ہمارا کام کیا ہے ہم ان کو ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا مزدور ہے یہ ہمارا پارٹنر ہے اس کو ہمیں پارٹنر کی طرح کیونکہ اس کے کام سے ہمیں ہماری سہولتیں ہمیں سہولتیں ملتی ہیں تو جو سہولتیں ہمارے سپاس ہیں ہم ان کو شیئر کرتے ہیں اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب کئی سالوں سے آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسی کمپلینٹیں کمپلینٹس نہیں آ رہی ہیں وہ ایک زمانہ تھا جانی حقوق کے جو نام نہاد ادارے لوگ کام کر رہے تھے انہوں نے اس بات کو اس لیے اچھالا کہ یہ ایک ایسا اس کی کوئی اس وقت تنظیم نہیں تھی اور کوئی مقام اس کی وقالت نہیں کٹ رہے تھے اور اس کو اتنا بڑا بنایا پھر آز خود نوٹس ہوا اور میں اس جاج کو جو چیف جس وہ بعد میں چیز جس بنے افضل زولہ صاحب انہوں نے جس طرح محنت سے کام کیا اور اس کو سٹیڈی کیا اور اس کو اس طرح انہوں نے جو ہدایات دیں ہماری حکومتوں نے اس کو پڑھا ہی نہیں اس قانون اس فیصلے کو دیکھا ہی نہیں اگر وہ اس کو دیکھتے اور اس کے مطابق جو ہیڈ لائنز انہوں نے دی تھی اس کے مطابق اگر قانون کیا جاتا تو پھر آج یہ کوئی بات سامنے نہیں ہو سکتی تھی ہم نے ہم اپنی طرف سے ہم نے ہم ہر لمح اپنے مزدوروں کی بات کرتے ہیں اور ان کے مسئلے دیکھتے رہتے ہیں آپ دیکھو جب سکت ہم نے مزدوروں کے ساتھ اب اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے ایک مشین بنائی ہے جو گھرہ بناتی ہے پہلے مزدور کیا کرتا تھا رات کو اٹھتا تھا مٹی کھوتا تھا اس میں پانی مکس کرتا تھا اب ہم اس کو گھرہ بنا کے یعنی مٹی پوری طرح پانی میں مکس کر کے اور اینٹیں بنانے کے قابل اب وہ صرف ایک سچا لے کے آتا ہے آکے بیٹھ جاتا ہے پہلے اگر وہ آٹھ سو اینٹیں مناتا تھا اب پچی سو اینٹیں مناتا ہے تو اب وہ پہلے سے بہت زیادہ خوشحال ہو گیا ہے پھر ہم جو ہے وہ رہش جو ہے وہ اس کو بہت سٹینڈرڈ ہم نے بہتر کیا پانی کے لیے کیا باتھروم ہم نے بنائے ہیں اور اور اسی طرح اب اینٹ جو ڈھوتے تھے ہمارے وہ گاؤں وہ وہ جو اینٹ سوکھ کچھی اینٹ جو ہماری بٹھوں کے اندر ٹرانسور کرتے تھے پہلے گھدوں پر اور اس کے ذریعے ہوتا تھا جانوروں کے ذریعے اب زیادہ کام مٹ سیکل کے وہ ہم نے وہ بنائے ہیں جی لوڈر لکشے بنائے ہیں وہ لے کے آتے ہیں اور وہ مزدور اس میں اس کی کارکردگی بھی بڑھ گئی ہے اور اس کی مالی پوزیشن میں آر میں میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ میرا بٹھے کا مزدور تمام انڈسٹریوں سے زیادہ خوشحال بھی ہے اور اس کو جو ہمارے ریلیشن ہیں اور اس کو جو ہماری سہولتیں ہیں اس اس میں بھی اس کو ہم ایجوکیشن کے لیے ان کے بچوں کے لیے بھی انتظام کرتے ہیں ان کے لیے ہم ہیلتھ کے لیے اپنے بٹھوں پہ وہ میڈیکل کیٹس رکھتے ہیں اور پھر اب ہم نے ایک بہت کوشش کی ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ ہم ہم نے بنایا ہے جس میں صرف مزدوروں کے لیے ہم نے بہتر کام کیا ہے تو اس سلسلے میں میرے ساتھ میرے ویسٹ چیئرمن بیٹھے ہیں پاکستان کے تو میں اس کو کہوں گا کہ ذرا وہ ٹیکنیکل باتیں ذرا دیادہ کریں گے تو میرا سوال یہاں ہے نیازی صاحب سے اور آپ سے بھی کہ یہ بتائیے کہ آپ کی جو اسوسییشن ہیں اس میں کہ کل کتنے ممبر دوں گے یا کتنے کتنے پرکت کو آپ لوگوں پنجاب اور پرزیسن میں دیل کرنے ہیں پھر میں ذرا مجھے کریں ساتھ بات بیانا ہے نیازی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی پتیلی ہماری انڈسٹری کے حوالے سے آپ کو آگائی دی ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ پچھلے وقتوں میں جبری مشاکت کی صورتحال کیا تھی اور اسے اگلا سوال لازم دلتا ہے کہ آپ صورتحال میں تبدیلی کو آئی ہے یا اسوسییشن نے کردار ادا کر کے اس میں بیتری کے لیے کیا کیا ہے اسوسیشن کا کردار بھونا چاہیے بلکل صحیح اس میں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ محمد شہب خانی صاحب نے بتایا کہ وہ جب نائنٹین ایٹی نائن میں جسٹس زولہ صاحب نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ایک آرڈر پر پاس کیا تھا تو اس میں وہ کافی چیزیں کلیر ہو گئی تھی لیکن انفرکشنیٹلی ہماری حکومت نے اس چیز کو اس طرح سے لیا نہیں انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ جو انڈیا کا جو لا ہے نائنٹین نائنٹی ٹو میں جو ہمارا بانڈر لیبر لا بنا یہ سارا ابحام پیدا کر دیا اصل میں جو بانڈر لیبر لا میں جو بانڈر جبری مشکت کی جو جبری مشکت میں آتا جائے گا جبکہ جسٹس زولہ صاحب کی جو ججمنٹ سی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو پیشگی سسٹم اس سسٹم اس انڈرسکی کے اندر موجود ہے کہ مظہور اپنی اسٹیبلشمنٹ جہاں پہ وہ کام کرتا ہے وہاں سے اگر کچھ پیسہ ایڈوانس لے لیتا ہے تو اس کو ریگولرائز کرنے کی صورت ہے نہ کہ اس کو ایک جرم قرار دیا جائے تو ریگولرائز کرنے کی بجائے انہوں نے ایک ایسا لا بنایا جو انڈیا کے ساتھ کاپی کیا انڈیا میں آپ جیسا کہ جانتے ہیں سودی نظام موجود ہے سود لیا جاتا ہے جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہماری یہ بدکسمتی ہے ہمارے ملکی کہ وہی لاگو یہاں پر انہوں نے کوپی پیسٹ کر دیا جو بہت انفارٹونیٹ ہے دوسرا جیسا کہ نیازی صاحب نے بتایا کہ یہ جو ہے جیسے کہ چائلڈ لیبر اور یہ بھی ایک بہت سوم آف جبری مشکت ہے کہ آپ کسی کاموں میں بچے سے مشکت لیتے ہیں تو اس میں بھی یہ کہہ دیا گیا چونکہ ہماری انڈسٹری ہے ایسی انڈسٹری ہے جس کا کوئی گیڑ یا باؤنڈری نہیں ہوتی کوئی چار دواری نہیں ہوتی ہے اور مالکان جب گھر سے آتے ہیں تو یہاں پر جو ورکر ہوتا ہے ہیڈ ایس ای فیملی وہ رسپونسبل ہوتا ہے تو اپنی عورت سے کام لے یا بچے سے لے کیونکہ پیس ریٹڈ جوب ہے تو ڈیٹس وی یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ان ٹرو سپیرٹ ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے جہاں پر اداروں کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اب دوسری میں آگے آتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا اس جبری مشقت کے یہ جو حالات تھے ہم نے بطور اسویسکیشن کیا کیا ہم نے اس چیز کو بہت برا جانا جب قانون بن گیا نائنٹی نائنٹی ٹو میں تو ہم نے کہا کہ یہ اگر پیشگی دینا ہی جرم ہے تو ہم نے اپنے جو انڈرسٹی کے لوگ تھے ان کو اس بات پہ قائل کرنے کے لیے ویرنس کمپین کی تھوڑ دا پاکستان ہم نے ان کو کہا کہ ہم نے لوگوں کا پیشگی کی رقم مد میں نہیں دینی کیونکہ ہماری جو پیشگی کی رقم تھی جب نائنٹی نائنٹی ٹو کا لاؤ آیا تو ہماری جو پیشگی کی دی ہوئی رقم تھی وہ ضائع ہو گئی جو ورکر لیڈر تھے انہوں نے لوگوں کو اس پہ پیولورائزیشن کی مونوپلیٹ کیا اور اتنی منفی پراپی گرنہ ہماری دسٹری کے خلاف ہوا ہماری وہ رقمیں ڈوب گئیں ہمارے اوپر ہم نے وہ کرائسیس فیس کیا تو ہم نے لوگوں کہا کہ آئندہ ہم نے وہ پیشگی کے رقم نہیں دینی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سسٹم ایسا ہے کہ جیسے 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 صاحب نے کہا تھا کہ اس کو ریولائز کریں لیکن جیسے 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 اس بات کو یہ سمجھ گئے تھے کہ اگر پیشگی مزدور رقم کچھ اڈوانس اپنے مالک سے لے لیتا ہے جہاں پر وہ کام کرتا ہے تو وہ اس میں بھی مزدور کو بھی تحفظ ہے اس کو اس کو بعد میں ویجز کا ایشو نہیں بلتا دوسری میں یہ بات ہے کہ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ بریکلن سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ایک جو فارمل سیکٹر نہیں ہے ان آرگیز اور نون فارمل سیکٹر ہے تو اس میں یہ ہم ہمارا کام سیزنل ہوتا ہے تو آف سیزن میں بزنس میں جب آپ کام نہیں کر رہے تھا آپ کا کام نہیں چل رہا ہوتا تو ورکر جو ہے وہ کھیتوں میں بھی چلے جاتے ہیں کچھ لوگ اپنی ضروریات بھی اپنی لوگوں سے پورے کرنے میں ایڈوانس رکم لے لیتے ہیں لیکن ان سب کے باب جود ہم نے کیا کیا ہم نے حکومت کو ایک بات کی جب نائنٹی نائنٹی ٹو کا لاؤ آ گیا تو ایک نیشنل کمیٹی بنی اس میں آئی ایلو کا بڑا رول تھا جب نیشنل لیول پہ اس کمیٹی بنی تو اس میں ہم نے تجاویز دیں کہ اب چونکہ قانون تو آ گیا کہ پیشگی نہیں دینی تو ہمیں کوئی راستہ دیا جائے جس کے تحت ہم اپنے برکر کے ساتھ کام کر سکیں ان کے ساتھ ہمیں کو معاہدہ کرنا چاہیے ہم ان کو کوئی پوائنٹمنٹ لیٹر دیں کہ وہ اس نے ہمجھے اتنی رقم ایڈوانس کی مد میں لی ہوئی ہے پیشگی ہر سسٹم میں موجود آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر اگر کوئی بینک میں جوب کرتا ہے کوئی سکول ٹیچر ہے کوئی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے تو اسی اسٹیبلشمنٹ سے اپنی وہ ترخائیں چھے چھے ترخائیں ایڈوانس لے لیتا ہے سیلی ایڈوانس تو یہی سسٹم میں ہمیں بھی ریگرلائز کیا جائے تو یہ تجاویزیں دی گئیں انفرچنیٹلی جب وہ اٹھارمی ترمیم کا معاملہ آیا دوہزار گیارہ بارہ میں تو وہ تمام معاملہ حکومتیں جو صوبائی حکومتوں پہ چلا گیا سبائی حکومتوں پہ چلا گیا ترمیم کا معاملہ آیا سر تو پھر ہم نے حکومتوں کے ساتھ سبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے مختلف جبوں پہ کام کیا اور ہم نے تجاویز دی بطوری اسوسییشن کہ ہمیں کام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی میکنیزم بنانا پڑے گا جو انڈر در لاؤ ہو اس کے لیے ہم نے پنجاب حکومت تو بہت سی تجاویز دی اور آئی ایلو ہمارے ساتھ پیش پیش نہیں ہم اس میں آئی ایلو کو بھی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بہت جگوں پہ پاکستان ہمیں محقلے ہمارے سیمینار ہوئے سنسٹائلز کرنے کے لیے لوگوں کو ہم نے اپنی انڈرسٹی میں اوینس کمپین بھی آئی ایلو کے ساتھ کی اور گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے میک بریج کے طور پہ بھی کام کیا آئی ہے لیکن ہم نے جب دو ہزار سولہ آیا پنجاب میں اور اینیشیٹیو لیا پنجاب گورنمنٹ نے اس میں چائل لیبر لاو پروبیشن چائل لیبر لاو بنایا تو اس میں ہم نے تجاویز دی تجاویز دی کہ یہ جو ہے چائل لیبر ہے اس پہ پپندی ہونی چاہیے لیکن ہم نے ہم نے بھی گورنمنٹ کا ساتھ دیا انفارٹلی اس کی ڈیفنیشن ہی غلط تھی کہ during the school if the child is found in the premises of the Brooklyn it will be assumed the child that was totally wrong اس کی ہم نے مگر وہاں رہتے ہیں ان کا وہی گھار ہے تو یہ بالکل کبھی بیماری کی ویڈا چھٹی ہو جاتی ہے لیکن پیل فیر سٹیٹ کا جو koncept تھا وہ تو دیا ہے کہ ان کو اپنے سٹیپنٹ دینا ہے لیکن وہ گورنمنٹ نے کچھ ایسا نہیں کیا سارا کچھ ہمارے اوپر تھوٹ تھا آپ کے وہ بدنامی کی ہم نے پھر بھی گورنمنٹ کا ساتھ دیا کہ ہم چائل لیبر کے totally against رہے ہیں اس کے بعد ہم نے جناب اپنے پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں سوٹ awareness campaign کی دوبارہ آئیے لوگ سامل کے اس میں ایک element تھا جس پہ ہم جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے that is the social protection social security کا social security ہم نے government of پاکستان اور government of پنجاب بلو خصوص خصوص وزیراعلا پنجاب کی اشبازشری تھے ایک bad incident ہو گیا تھا ادھر district حصور میں کوئی مزدور مسیح worker جل گئے تھے بھٹے پہ تو social security کا issue تھا تو اس پہ ہم نے کہا تھا کہ out of the box آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا انتظام کرنا پڑے گا کیونکہ brickland sector formal sector نہیں ہے جو through all the year کام کرتے ہیں rainy season's effect ہوتا ہے کام بند بھی ہوتا ہے worker of and all آتے ہیں اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں وہ permanent worker نہیں ہوتے تو وہ ٹھیکے داری system کے تحت کام کرتے ہیں ان کے اپنی مرضی کے timing ہوتے ہیں تو اس پہ ہمارے ساتھ ورمیٹ نہیں ہے سائن کرنے کی کوشش کی unfortunity وہ بھی نہیں ہو سکتا اس میں ہمارا مقتد یہ تھا کہ اگر ہم تمام ورکت کو social security میں ایک lab کے تحت district کر لیں گے تو bonder labor کا لفظ ختم ہو جائے گا پاکستان that was the best solution اسے نکلنے کے لیے لیکن unfortunely کچھ اداروں کی شاید نیت ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں تھی آئیلو ہمارے ساتھ اب بھی دوبارہ بھی ہم نے ان کو request کی اس وقت تھی یہاں پہ انگیٹ کو ہم نے request کی ملکہ نیاج صاحب اور ہماری team نے کہ آپ ہمارے لیے role play کریں انہوں نے کہا جی یہ social issues پہ تو بہت کام ہو چکا ہے اب ہم نے مزدوروں کے environment کے لیے کام کرنا ہے تو بریکلن sector was the first sector in پاکستان جسے ہم نے in in 2017 میں خود سے زگدیک technology کو نیپال جا کے team اپنے خرچے پہ پیسہ خرچ کر کے جس سے ہمارے worker کو کیا پایدہ ہوا جو worker کے لیے بڑا تھا کہ ان کی health جا status ہے وہ بہتر ہو گیا وہاں پہ جو working condition بہتر ہو گئی پھر ہم نے خود جیسے کہ نیسی صاحب نے بتایا کہ social code of conduct کی طرف گئے ہم نے خود اپنا social code of conduct بنانے کی کوچ کی ہے جو ہم بھئی pipeline میں وہ ای سی موڈ کے ساتھ ہم ملکہ بنا رہے ہیں جس میں ہم بتائیں گے کہ worker کو وہاں workplace پہ کیا safety and health measures چاہیے ان کے بچوں کو تعلیق کے لیے ہم کیا set up دیں گے ہم وہاں پہ وہ health facilities کی طرح دیں گے ان کے جو wages کو ہم کیسے نہیں کرتے ہیں اور ان کے دورانے یہ کام کے دوران اپنی skill کو کیسے develop کر سکتے ہیں یہ ہمارے project اور خاص طور پہ جو working women ہیں وہاں پہ ان کی safety اور health کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں سوال کر رہے ہیں زیادہ میں ابھی آپ کا آتا ہوں سوال میں آپ نے جو ہمیں تصفیر کھیچی ہے اس کی نتیجے میں مجھے یہ معلوم چلا ہے کہ آپ نے technology کو improve کیا ماشاءاللہ سے اس کے نتیجے کے اندر آپ کی efficiency میں اضافہ ہوا ہے آپ کی productivity بڑی ہے number of products جو ہیں آپ کی بڑی ہیں that's very good اور اب آپ جو ہے ان کی welfare کی طرف آ رہے ہیں لیکن اسی بات کو میں رہتے ہوئے بات ایک بڑھاتے ہوئے آگے بات کروں گا کرنی مجھے آپ سے بات کرنی ہے کہ دیکھیں دیکھیں جیسے ابھی نیازی صاحب نے اور ان کے کلیگ نے یہ فرمایا کہ انہوں نے کس طریقے سے ان کی welfare کری ہے improvement کری ہے productivity ان کی بڑی ہے ان کی efficiency میں اضافہ ہوا ہے تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ situation develop ہوتی ہے اور یہ جو compulsory and force label سے لوگوں کو shoot کارا ملتا ہے تو industrial setup میں جو regular industrial setup ہیں ان کے علیے ان کو کیا کام ایسے کرنے چاہیے ان کی تربیت کے لیے کہ ان کی تربیت میں اضافہ ہو اور ان کو کہ ان کی further developing ہو سکے اور وہ ایک regular workforce کا حصہ بن سکیں اور ان کو یہ معلوم ہو کہ نہیں اب ہم کوئی جبری مشقت کے دور میں نہیں رہ رہے بلکہ ہم اس سے باہر آگئے ہیں تو آپ ذرا مجھے بتائیے پریز کہ آپ کے خیال میں وہ کون سے action لینے چاہیے خاص طور پر businesses کو کہ وہ اس کے نتیقے کے اندر یہ جو two point five million worker ہیں جو کہ جبری مشقت کے دارے میں ہیں تو یہ باہر آ جائیں اور اس کو اپنے آپ کو جو مجموعی دھارہ ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں اس پر ذرا پریزہ بتائیے جی جی نیازی صاحب کو سن رہے تھے انہوں نے بہت زیادہ challenges بتائے انکہ بلکل ground level challenges ہیں اور بلکل صحیح بھی ہیں اور اس کے علاوہ ان کی جو اس کے اوپر اس کی contribution رہی ہے towards the technological level towards the improvement on in the living and working standards of the labor وہ بلکل صحیح ہے لیکن جب ہم اس کو deeply analyze کرتی ہیں تو ہم یہ بھی ساتھ ساتھ جانتے ہیں کہ یہاں میں یہ challenges کیوں اتنے زیادہ exist ہو رہے ہیں especially with bricklands اس کا جو ہم extract کریں گے تو ہم یہی جانیں گے کہ basically جو وہاں basically جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو rights ہیں جو ان کو جو ایک labor ہے یا ایک common worker ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ ہم آیا force labor میں یہاں پہ جی رہے ہیں یا ہمارے پاس ایک normal employment opportunity ہے جس کو ہمیں avail کرنا ہے وہاں پہ وہ situational analysis ہی ان کے پاس ان کی نہیں ہے ان کے پاس اور نہ ہی ان کی ان کی اتنی ability ہے کہ وہاں اپنی situation کو analyze کر سکے for instance for instance جو ہے ان کی excessive کیا working condition overtime نہیں ہے ان کے پاس working condition excessive نہیں ہے کیا ان کی wage withhold تو نہیں ہو رہی organization کے ساتھ کیا ان کے جو rights ہیں وہ جو ہے deficit نہیں ہو رہے organization سے کیا کچھ ان کے legal documents ہیں جو bound ہوئے میں ہیں جو کہ in debt bondage کی وجہ سے ہیں کیا financial dispute کی وجہ سے ان کے land ان کو provision of ان کی land نہیں ہے یا کسی بھی land distribute کے اوپر ان کی consequences نہیں ہیں تو دیکھیں جو common worker ہے وہ اپنی اپنی جو ہے اس کو realize ہی نہیں ہے کہ وہ کس isolation میں جی رہا ہے یعنی یہاں پہ بھی ہمیں یہ challenges اسی لئے آ رہے ہیں کہ ہم ایک common worker کے اگر perspective سے سوچیں تو ہم یہ اس کو differentiate ہی نہیں کر سکتے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ آیا میں forced labor اور compulsory labor میں جی رہا ہوں یا یہ میرے لئے normal circumstances ہیں جس میں میں زندہ ہوں رہوں گا اور پھر اسی طرح مر جاؤں گا تو دیکھیں یہ بڑی ہمیں realization کی ضرورت ہے اب ہم آتے ہیں جو آپ کا سوال ہے کہ بلکل اگر ہم یہ ساری چیزیں جو ہم ان کی welfare کے اوپر بات کرتے ہیں technological improvement پہ بات کرتے ہیں اور پھر let's say کہ ہم legislation کی comprehension ان کی revision پہ بھی بات کرتے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ دوسرے ممالک کے legislation contextualize کیے بغیر جو ہیں یہاں پہ بنا دیئے گئے ہیں copy paste کر دی گئے ہیں for instance ہم اس پہ belief کر کے اور ہم یہ اس کو promote کر دیں تو دیکھیں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ ہم اس میں بہتری لا سکتے ہیں سب سے پہلے ہماری advocacy اور ان کے rights ان کو پتہ ہونا جائے ہیں for instance ہم نے convention پاکستان نے ratify کیا ہے convention جو ہے ہمارا article 32 ہے جو child protection پہ right of a child right of a child جو کہ بالکل ہمارا وہ کہتا ہے کہ we need to give we need to guarantee actually child protection towards all form of hazardous environment تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ وہ اسی لئے assume کر رہے ہیں کہ اور اگر اس کو revision میں بھی اگر اس کی terminologies بھی اگر کریک کرنی چاہیے ہیں یا اس کو revise ہونا چاہیے تو وہ improvement ہمارے laws میں کس طرح سے آ سکتے ہیں یا policies میں ہمارے کس طرح سے آ سکتے ہیں number two جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں جو advocacy اور جو dialogues کے الگ وہ یہ ہے ہماری tripetite اور bilateral جو consultations ہیں between the worker employer and the state یہاں پہ bilateral ہماری workers and employees ہیں یعنی main industry جو ہے وہ اس کے اندر involved ہو جیسے ILO ہمیں اس پہ support کر رہا ہے بہت زیادہ ہماری consultations ہیں اس کے اوپر اور اس کے اوپر پھر پھر اس کے بعد جو third ہمارا اور جو state کے ساتھ ہماری جو dialogues ہیں consultations ہیں اور steering committees بنی ہوئی ہیں اس کے اندر group discussions ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ drafting ہوتی ہے کچھ policies develop ہوتی ہیں up gradation of the policies ہوتی ہیں پھر review بھی ہونا چاہیے اس کا اب مسئلہ یہ ہوتا ہے یہاں پہ ہم stale ہو جاتے ہیں جب پان سال کے بعد ایک policy کہتی ہے کہ اس کو review ہونا چاہیے مگر وہ circumstances کے حساب سے move نہیں ہو رہی وہ policy بن گئی بہترین بن گئی consultations سے بن گئی dialogues ہو گئی consultations ہو گئی لیکن policy کی ایک یہ demand ہے that it needs to be reviewed every after a certain year of time and then upgrade تو جہاں پہ ہے for instance ہمارے پاس covid آیا اب policies ہماری پہلے کی بنی میں ہیں ہم نے اس کو جو ہے follow کیا ہوا ہے publish doing میں ہیں guidelines اسی ساتھ سے ہیں لیکن covid کی ایک situational factor نے اس کو کافی چیزیں جو ہیں وہ change کر دی اب یہاں پہ لوگ اس طرح سے بھی سوچنے لگے ہیں کہ یہ bonded labor یہ compulsory labor at least in some form of an employment ہے ہمارے پاس جو آج کا میں میں نے کچھ workers federation کی جب ایک meeting ہوئی تو ہم کچھ اس میں جو bilateral dialogues ہوئے تھے تو اس میں کچھ organization represent کریں تھی labor organizations تو ان سے میں نے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں سالو employment تو ہے دیر یا سویر at least they are getting something in return either in the compensation in kind or in cash تو اب اگر وہ force compulsory labor کو because of the poverty and the inflation and the situation وہ اس کو normal employment consider کرنے لگے so that is a question mark i think that is a severe question mark to the to every level تو یہ ہمیں چیزیں دیکھنے کے دن how we have to overcome these challenges these policies and these situations as well in perspective from the workers worker level and the implementation level as well پھر اس کے علاوہ جو ہے ہمیں ڈائیلوگ ڈیبیٹ اور کنسلٹیشن کے علاوہ advocacy کے علاوہ ہمیں ان کے جو جو rights ہیں وہ exercise کر کے ایسا موق بھی ان کو inspiration کے طور پہ ان کو ہمیں بتانے چاہیے ہیں we have to create role model organizations جو industry میں ہمیں کچھ ہم لکھیں کہ there are 10 popular organization that is the part of this elimination of the force of compulsory labor in Pakistan اگر میں پاکستان کی list دیکھوں تو کہیں نہ کہیں کدھر ہے for instance میں اپنا experience بتا دیم when i was traveling and working with this textile industry جو ابھی recently ایک study تھی میری ایشان study تھی تو اس میں میں نے دیکھا فیصلہ باد پہ باقاعدہ گیٹس میں بڑی بڑی انڈسٹریز کے لکھا تا کہ child labor is restricted we have ratified the convention انہوں نے notice bought urdu اور english میں لگائے ہوئے ہیں so i was happy very happy to see کہ at least they are pasting these posters and giving the knowledge to a common person that at least what is child labor and then that such organization is not promoting or encouraging those child labor and then on the reverse side they are discouraging it in a manner so whoever comes for it let's suppose let's suppose there are some good issues that are who are we are workers who are who are who are who are ہیں یا ہوں گے ہمارے کے نتیجے میں بلفرز تصور کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بہترین قانون بن گیا ہے ہم نے چائل اور یہ فورس لیبر اور کمپنس لیبر کو الیمیٹ کر دیا ہے تو کیا ہم ہمارے پاس ایسے اچھے انسٹیوٹس ہیں جو ان کو دوبارہ مین اسٹریم میں لاسکیں اور ان کی تربیت بھی کر سکیں اور ان کو کٹھکیں اس پر میں آپ کو آتا ہوں لیکن سے پہلے میں جا رہا ہوں ذرا نیازی صاحب کے پاس سر بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا جی جی آپ کی آواز بھرپور آ رہی ہے مجھے میں آپ کے آہ الحمدللہ آپ کے جو آپ کے ساتھی دونوں کے جوابات آہ بڑے دبرت سے میرا ایک سوال یہ تھا کہ آپ کے جو بھٹا مزدور ہیں ان کی کل تعداد سندھ بردستان اور آہ جو پاکسی پنجاب کا ایریا ہے کیا کے پی کے میں بھی ایسے لوگ ہیں ان سے امام چاروں سبھوں کو ملا کر تو کل یہ بھٹا مزدور ہیں کی تعداد کتنی ہوگی اندازن آہ میرا آہ جو اندازہ ہے آپ نے ایک تو پہلے سوال کیا تھا کہ آپ کے ممبر کے کتنے ہیں تو میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آل پاکستان ایک ہی تنظیم ہے آپ برکس کے لئے ان اونر اسوسییشن جس میں ہم آہ اس میں دوسری کوئی تنظیم نہیں ہے باقی یہاں ہمارا اندازہ یہ ایک پینتالیس لاکھ مزدور کام کرتے ہیں انڈاریکٹ ہوتا ہے جو ٹیٹے لے کے جاتے ہیں یا وہ وہ تو خلف ہے مگر پینتالیس لاکھ آ آدمی کام کرتے ہیں تو باقی ہے میڈم نے کہا لوگوں کو سہولت ہو تو ہمارے پاس تو سارے پیس ریٹ پہ ہوتے ہیں ان کی اپنی دیا کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں وہ دو گھنٹے کرتے ہیں چار گھنٹے کرتے ہیں دس گھنٹے وہ ان کے اپنی مردی ہوتی ہے تو ہم اس میں نہیں باقی تعلیم میں ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان بچوں کو تعلیم دیں مگر ہماری دمہ داری نہیں ہے یہ گورمنٹ کی دمہ داری ہوتی ہے تعلیم دینا مگر ہم اس میں پورا حصہ ڈال رہے ہیں اور اپنے بچے مالکان کو بتا رہے ہیں کہ بچوں پاکستان کے تیار کر رہے ہیں ہم نے ملک کے لیے تو ان کو تعلیم جو ہے نا اس کے لیے تغول دیں دو اور ہم ان کو بہرہا تعلیم دے رہے ہیں باقی ہم ایک مادل بٹھا بنا رہے ہیں تو آئی اچھا یہ کہاں بنا رہے ہیں آپ ان کے ساتھ مل کے ہم ایک مادل بٹھا بنا رہے ہیں جس پر مزدوروں کے اور حقوق کی اور سارے اس میں وہ ایک پھر اس مادل بٹھے کو ہم پورے بٹھا مالکان کو آہ دعوت کریں گے اور آہ دعوت کریں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے وہ بار بار بٹھا کے یار مادل بٹھا اس طرح آپ اس طرح بٹھے کو اپنے لیے منافع بخش بناو اور اپنے مزدوروں کے لیے زیادہ سے زیادہ اس میں ہم اور کیا سہولتیں دے سکتے ہیں ہم اپنی سطح پر کر رہے ہیں کام اور اس میں پھر میں میں اپریشیٹ کرتا ہوں آئیہ کو خوش آمد نہیں کر رہا میں جو کام کرتا ہے اس کو اپریشیٹ نہ کرنا بھی بددیانتی ہوتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو فیڈریشن بھی ہمارے ساتھ بلکل کام نہیں کیا اس نے تو اس کو ہی ہمارے ساتھ آگے بڑھنا ہے آپ ہماری میٹنگیں کروائیں اور ہمیں ضرور پر جس طرح کام اس طرح اس کی برکنگ ہے جس طرح وہ ٹوٹ ٹوٹ کے ایک سال میں تین دو دفعہ کم از کم ٹوٹتا ہے ایک دفعہ بٹھا چلتا ہے پھر وہ بند ہو جاتا ہے پھر پھر چار پچھ مہینے بعد پھر چلتا ہے اس طرح وہ ٹوٹ ٹوٹ کے چلتا ہے میں چاہتا ہوں کہ جس طرح وہاں مزدور کام کرتے ہیں اور ان کو وہاں کے لیے ہیں وہ لوگ جو انٹیلیکچول ہیں وہ آئیں اور اس بٹھے پر رہیں اور اس کو سمجھیں اور ہمیں مشورے دیں ہم ہم جو بھی ہمارے مزدور تو ہمارا حصہ ہے ہمارا سارا ٹور جو ہے ہمارا جو کچھ بھی ہے وہ ان کے ہاتھوں سے نکلتا ہے تو ہمارے لیے تو وہ ان سے زیادہ قیمتی آدمی کوئی نہیں ہے ہمیں اپنے لوگوں کی سہولت کے لیے قانون بنانے ہم نے کمزور آدمی کو اوپر اٹھانا ہے تو اس کے اوپر اٹھنے سے ہی میری زندگی اور میری سہولت ہے میرا منافع بھی اسی طرح بڑھتا ہے تو یہ ہمارے ایک ساتھی ہیں جی اصد صاحب یہ بات کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں ان کی بھی بات سن لے آپ جناب جناب پلیس کام کیسا ہوتا ہے ہمارا جتنا بھی کام ہے وہ پیس بیس ہوتا ہے کہ کون سا ٹاسک آپ کریں گے اس کو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے اس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے کوئی اس میں اوورٹ نہیں ہے تو ہم کوئی بھی اگر قانون بناناتے ہیں پہلے آپ کو وزٹ کرنا پڑے گا ہمارا ورکنگ موڈل سٹڈی کرنا پڑے گا پریکٹیکلی دیکھنا پڑے گا کہ یہ انڈسٹری دوسری انڈسٹری سے کیسے ڈیفرنٹ ہے ہاں بلکہ ڈیفرنٹ ہے نا اس سے پہلے آپ کو آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ ہم باؤنڈڈ کیوں ہیں یہ لوگ ہمارا جلدہ سیزنل کام اس کے بعد یہ ادھار لیتے ہیں ہم ان کو باؤنڈ نہیں کرتے کہ یہ کتنے دیر کام کریں کتنے گھنٹے کام کریں تو پہلے آپ کو یہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ اس کے کریڈیریا کیا ہیں باؤنڈڈ کے یہ لیبر چیز لیبر کے کریڈیریا کیا ہے کہ وہ کس کس ایج تک کام کر سکتے ہیں کس کے بعد نہیں کر سکتے کون سا کام وہ کر سکتے ہیں کس کا وہ نہیں قابل ان کی اس میں بہت سارے ایسے کام بچے کاری نہیں سکتے وہ صرف وہاں کھیل رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پہ وہ ایکٹ لگ جاتا ہے کہ باؤنڈڈ نہیں ہو رہا ہے بہت سے پوائنٹ مشکرن نے اٹھائے تھی جن کو میں تھوڑا سا اپنی طرف سے کلیر کرنا چاہتا ہوں پہلے ایک بات تو یہ جس پہ اس کا فوکس تھا گھتگو میں کہ ورکرز کو اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ باؤنڈڈ ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ باؤنڈڈ ہیں تو یہ وہ کیسے باؤنڈڈ ہیں وہ کس طرح کی قید میں ہے کہ ان کو احساس بھی نہیں اور وہ فریلی اپنے عزیز و قارم میں جاتے آتے ہیں فریلی اپنے گھروں میں رہتے ہیں بڑی ہی اگر میں سوسائیٹی سے یہ بات کروں اور گورمنٹ کی اداروں سے بھی کہ برک کلن سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جس کو گورمنٹ کا کوئی فرینشلہ دارہ سپورٹ نہیں کرتا لیکن بھٹا مالکان نفع میں جائیں یا نوکان میں وہ اپنے ورکرز کو کوورڈ نائنٹین میں انہوں نے بے روزگار نہیں کیا انہوں نے ان کو ان کے گراشن دیئے ان کا خرچہ دیا اور ان کو گھروں سے نہیں نکالا اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پنتالیس لاکھ ہمارے پاس خاندان اس وقت کام کر رہے ہیں ورکر اگر ہم خدا نہ خواستہ ہماری انڈسٹی اس لیول پہ چلی جائے اشتیال میں آکے کامی لوگوں کو گھروں سے بے دخل کر دیں کیا گورمنٹ کے پاس یا کسی ادارے کے پاس ان کے لیے کیوں ری ہیبلیٹیشن کا کوئی پروگرام ہے تو وہ آئیں ہمارے ساتھ ڈسکس کریں دوسری بات یہ ہے کہ پیشگی ایک حقیقت ہے ایڈوانس لینا ایک حقیقت ہے اس کو ریگولائز کرنے کی ضرورت ہے زمینی حقائق کے مطاقت بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر نیگٹیو پروپیگنڈا کریں اور اس کو سپورٹ کریں نہیں ہم اس حقیقت کو جان لیں کہ کیا پیشگی سسٹم کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں اس کو آہستہ آہستہ ہم اسے کیسے جان چھوڑا سکتے ہیں آئیں لوگ ہماری مدد کریں ہمیں راحتہ دیں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کے اوپر یا ہماری انڈسٹری اوپر یہ بدنما داگ رہے لیکن ہم نے دو ہزار سولہ میں جو قانون بنا تھا یہ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں تو اس میں ہم نے تجاویز دی تھی قائمہ کمیٹی میں اور وہ بڑی سٹرونگ تھی ہم نے جو آئیلو کنونشن ہے اس کے اوپر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چائلڈ لیبر اور چائلڈ ورک میں فرق تو ہمیں کرنا پڑے گا کہ اگر گھر کے اندر بندے نے بینس پالی ہے اور اس کا بچہ سکول سے پڑھ کے آگیا ہے اور باپ نے کہہ دیا کہ آپ اس کو چارہ دے دو یا پانی پلا دو تو that is a child work after the school time ٹھیک ہے نا ان تمام چیزوں کو بھی ہمیں consider کرنا پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو چائلڈ اس میں جو ہماری تجاویز تھیں جس کو انہوں نے consider کیا لیکن ایک بہت تھوڑی حد تک ہم نے کہا تھا کہ ہمارے ورکر کے درمیان ایک agreement ہونا چاہیے جس کو معاہدہ کہتے ہیں قانون معاہدہ کہتے ہیں آپ کسی بھی مزدور اور ورکر اور employer اور employer کے درمیان ایک معاہدہ تو ہو سکتا ہے جس کو آپ appointment letter بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے پاس کام کریں گے اتنے گھنٹے کام کریں گے میں آپ کو یہ دوں گا یہ یہ سہولتے دوں گا تو ایک سیکٹر ہے private سیکٹر میں جو ورکرز کو گھر تو دیتا ہے لیکن اس کا قرآہ نہیں لیتا ورکرز کو گھر تو دیتا ہے اس کا قرآہ نہیں دیتا پانی پھری دیتا ہے جلانے کے لیے لکری دیتا ہے ہر گھر میں آپ ہم نے campaign کر کے تقریباً maximum حد تک گھروں کے اندر واشروم بھی ہم establish قرآہ رہے ہیں حالان کہ آپ کو پتہ ہے کہ brick kill and sector جو ہوتا ہے وہ لیز کی زمینوں پہ پانچ سال کے لیے تین سال کے لیے دس سال کرتا ہے تو آج پہ جو ذمیدار ہوتے ہیں وہاں saverage system تو ہوتا نہیں تو لوگ وہ لوگ وہ ان کو وہاں لیٹری نے establish نہیں کرنے دیتے لیکن ہم کر رہے ہیں اپنی حد تک جائز حد تک کر رہے ہیں اور ہم نے جب سے یہ زگ زگ لے کے آئے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے جو بھٹوں کے surrounding میں environment ہے وہ بہت clean ہو گیا ہے eco friendly پہ ہم جا رہے ہیں تو ان سیمام چیزوں کو appreciate کرنے کی ضرورت ہے دوسری بات یہ جو advance کا جو concept ہے کہ آپ مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا school teacher اپنی طرحیں advance نہیں لیتے اور پھر بعد میں اپنی طرح میں سے کٹواتے ہیں کیا آپ bank official اپنی گھر کے لیے lawn نہیں لیتے بیٹی بیٹی کی شادی کے لیے کوئی lawn یا medical کے لیے کوئی lawn advance میں ترخائی نہیں لیتے اور بعد میں وہ کٹواتے ہیں یہی system ہمارا ہے ہمارا کردے ہسنا ہے ہمارا ورکر اگر اپنی بیٹی اپنے گھر کے لیے یا اپنی کسی بینس کرکنے کے لیے یا اپنے کسے بھی کام کے لیے advance لے لیتا ہے ہم سے اور وہ ہمارے کاروبار کی nature ہے کہ وہ بغیر advance کب کام کرنا پسند نہیں کرتا اس سے ایک طرح کا ورکر store بھی ہو جاتا ہے کہ اس نے مردور کی مرد میں پہلے advance لیا ہوتا ہے اور مالک اس کے نیچے لگا ہوتا ہے کہ یار اس نے میرا advance تو لیا ہوا ہے میں اس کی تنہا میں ایسے کام نہیں کر سکتا تو وہ بھی اسی طرح سے ایک system واپس میں تیہ کر لیتے ہیں mutually اور وہ پٹواتے رہتے ہیں تو اس کو اب کس طرح سے برا ہم اس پر ہمیں ضرورت ہے ان دیسے ہمارے دوست جو پڑے لکھے میں ایسے لوگ کام نہیں آئے ہمارے لیے کوئی doable formula ہمیں ضرورت ہے جی ضرور ضرور بس میں اب آخر سوال کے لیے میں کرن کے باہرہا ہوں کرن آپ بتائی جو ہماری بات ہوئی تھی کہ آپ کونسے انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں کچھ باتیں عصر صاحب کی طرف سے کچھ باتیں عصر صاحب کی طرف سے ان کے کلی کی طرف سے آئی ہیں اور ایمپرویمنٹ ہوئی ہے گزیدہ پچیس سالوں کے اندر یہ بھی ہمارے سامنے چیزیں آئی ہیں اب یہ جاتے انہوں نے آخر میں فرمایا عصر صاحب نے کہ آپ ہمیں آئیں گائیڈ کریں یہ جو پیشگی کا معاملہ ہے یہ پیشگی کیسے ختم کی جائے یہ ایڈوانس جو دے دی آتی ہے تو وہ اس کو کیسے ختم کیا جائے تو میں آپ سے یہ بس آخر سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بتائیے کہ کونسے انسٹیٹیوٹ ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ ان کو تربیت بھی دے سکتے ہیں اور ان کو اس کا ایک ٹائپ کی معاملے میں ہلپ کر سکتے ہیں اکرم صاحب ان نیازی صاحب ان چین ان کی وہ بالکل آپ نے پرسپیکٹر سے صحیح کہہ رہے ہیں میں جو آپ کا سوال لیتی ہوں اور اسی سوال میں ان سب جواب بھی ہیں موجود بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پاکستان میں ایسے اداروں کی بڑی کمی ہیں جس کو ہم کہیں کہ میں نام لے دوں کہ یہ دس ادارے ہیں جو ان چیزوں پہ بھی کام کر رہے ہیں ہاں میں ایمپلوئی فیڈریشن پاکستان کو ایک بہت بڑا کریٹ دوں گی کہ جو کہ ہے ورکرز اور ایمپلوئیز کو ایک ساتھ اور جس کے آئی لوگ سپورٹ سے ایک ساتھ بٹھا رہے ہیں اور یہ بائی لیٹرل یا پھر ان کو گورنمنٹ کے ساتھ ٹائپٹائٹ دائلوگ سکر رہے ہیں جہاں پہ یہ اپن ڈسکشن ہوتا ہے کہ معملاد کو یعنی لیبر위ہ پرنسپل پھور کو کس طرح سے جو ہے ایک امپرویز ملیور پہ لے کر آجا الیمینشن اف پھر موٹ کو رہے ہیں اور کہ میں ایم پھر میں آجا کر رہے ہیں جو ہے کہ یہ ایم پھر میں جب آجا کر رہے ہیں جہاں پھر میں آجا ہے ایم پھر میں آجا کرتا ہے بھی جب کسٹ آجا کر دے ہیں digital platforms as well who can the whole world can hear about is okay what has been what are the challenges currently in Pakistan and how we can eliminate or can address those challenges in a very rightful manner or with the perspective of both the employer and worker as well. تو بلکل نیازی صاحب ان تیم کے ان کی جو ان کی کاوشے ہیں اس سے کوئی ڈینائل نہیں ہے اور انہیں بہترین اتنے سالوں میں جو کہ نائنٹین سکسٹی سے کہہ رہے ہیں وہ اس اس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں لیکن جہاں تک اس حوال ہے کہ اورگنائزیشن کا ہمارے پاس جو میجر انڈسٹری تھی وہ ہمارے پاس سرجیکل انڈسٹری تھی سپورس انڈسٹری تھی ہمارے پاس اور کارٹن انڈسٹری تھی جہاں پہ یہ بانڈڈ اور چائل لیبر یا بانڈڈ اور فورس لیبر پہ بہت زیادہ کام بلکل اور یہ جو ہے آہدھا آہدھا وٹی 컨سلٹیشن جو گورننٹ کنسلٹیشن ہیں انٹرنیشنل کنسلٹیشن ہیں اور پھر اس کے بعد جو ثوٹی اور سیویل سوسائیٹی اوگنائزیشن ہے پھر اس کے بعد گورننٹ ریول اوگنائزیشن اور پھر انٹرنیشنل ایجینسی ان سب نے ملکہ اس میں کافی ایڈوکیسی کر کے اس کے اندر بہت حق تک منمیز کیا ہے ان چیزوں کو. There are lot of civil society organizations who will be working at Power Rise would say کہ اس کے elimination کے لئے. So I would also give the credit to those non-governmental organizations existing in Pakistan be it local, کہ وہ اپنے local level پہ کریں ہیں یا اس کے mutual international funding کے ذریعے جو ان کے پاس جو آرہے ہیں اس کے ذریعے کر رہی ہیں. So in industries میں میں آپ کو ایک با بتاؤں بھی. Sin Resilience Project ایک for instance میں Sin میں ہیں Sin Resilience Project کی ایک example دوں کہ ابھی ان کے جو project چل رہے ہیں Sin Resilience Project میں نے خود ایک اس کے اندر workshop دیئے. To the D.O.s, T.O.s, جو بھی directors تھے ان کے وہاں پہ T.P. directors, ان کے جو بھی official management level World Bank کی influx guidelines over the child labor کے how the ecological and the social جو ان کی improvements ہیں. Just to eliminate that child labor with the on the which can have an impact جب data collect کرتے ہیں. اور جب one to one یا focus group discussion یا one to one interviews کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں. تو بہت سے workers اپنے دل کی آواز ہم سے شیئر کرتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں فرق پڑتا کہ ہم اب bonded labor کے اندر ہیں یا ہم regular employment ہے ہمارے لیے. کیونکہ وہی isolation ہے. وہی wages ہے. وہی ہمارے لیگل ڈاکیمنٹس جو ہیں وہ bond ہے. تو دیکھیں میں تو دونوں level پہ ہی کام کر رہی ہی ہوں. کیونکہ تینوں level پہ state level پہ بھی کام کر رہی ہوں organizational level پہ بھی کام کر رہی ہوں international workers level پہ بھی کام کر رہی ہوں international organizations کو بھی support کر رہی ہوں voluntary to bring the best into the country تو ہمارا مقصد ہے اور میں ایسی اگر نیازی صاحب ان کی team یا اور دوسرے platform سے i would say کہ i can come and do the workshops voluntary workshops on these perspectives جو کہ ہمیں ابھی آج کے اس میں بڑے مطلب open minded ہو کے اور اس کو as a reciprocity ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اس کا reciprocal بھی ہونا ہوں ہمیں تو organizations کے اور i wish کہ میں کوئی یہ employees federation پاکستان i think ان سے ہم سوال کر سکتے ہیں کہ out of 600 organization registered or so far registered organizations شاید وہ 1 to 10 جن کو award دے رہے ہوں ہمیں بتا سکے کہ اس کے اندر کونسی exemplary organizations ہیں لیکن میں نے evidence کی ہیں فیصلabad میں دیا so many textile organizations سیال کو میں نے کیا ہے جن کے بہار یہ board لگے ہیں اور ان سے سوال کیے گئے ہیں وہ اس پر اپلی چال رائٹس پہ کام کری ہیں اور human right commission پاکستان اس کو promote کر رہا ہے اپنے اس کے اندر meetings کے اندر so there are lot of organization which has been working overall thank you very much thank you very much mine بات کروں گا میڈم سے جی 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 ورکر دل کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دل کی بات بھی سن لے نا آپ کہ ہم بھی آپ سے دل کی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری بات کو بھی سمجھیں گے تو ورکر کی بات اس مشکل کا حل نکالنے کے لیے پورے دل کھلے دل سے ہم حاضر بیٹے ہیں ہم ہر وقت آ رہے ہیں ہمیں شاید پتہ نہیں ہے کہ اس کو کیا تکلیف ہے وہ ان کسے تو دل کی بات کر لیتا ہے شاید میرے نے ساتھ نہیں کی اس لیے ہمیں دل کی بات بیٹھ وقت بھی ہے لیکن کرن صاحبہ یہ ایک بڑی اچھے پرسیوٹی ہے میرا خیال یہ کہ جس طریقے سے نیازی صاحب اور ان کی ٹیم نے اتنا ڈیڈیگیٹ کام کیا ہے اور یہ چالیس سے پینتالیس لاکھ ورکر کی بات کر رہے ہیں جس کے اندر دنیا کے اندر مشکول کیا گیا کہ یہاں پر بہت ہے اور پیشی کے چکر میں بڑا وہ لٹڑا بھی آتا ہے تو یہ ایک بات تو ماننی پڑے گی ایسا ہے جی 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 آپ کی بات صحیح ہے میں آپ کی بات کو ڈی آئی نہیں کر رہا ایسے لوگ ہیں سمارٹ شریف کے اندر جنہوں نے ہمارے تاکہ اپنے دکان چل پڑے لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ جو آپ نے پروڈکٹیوٹی ایمپرویمنٹ کریے جو آپ نے ٹیکنولوجی کو لے کر آئے ہیں جو ٹیم نے بتایا ہے کہ انہوں نے آپ کو بہت ایمپروی کیا ہے تو جو سیفٹی یہ جتنے بھی ادارے ہیں چیک کمرشل بینکس ہوں میں نے کام کیا ہے ہم نے بھی لوگوں کا ایڈوانس دیا ایڈوانس دیتے ہیں یہ ایک پروون فیکٹ ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا لوگوں کی ضروریات سے جڑی بھی ہوتی ہیں ادارے کے ساتھ تو لوگ ان کو ایڈوانس ضرور دیا کرتے ہیں ایڈوانس سیلری دیتے ہیں یہاں بھی ہوں گی ان کو جیسے ہم پیشگی ہم کہہ رہے ہیں لیکن اس کو نکالیں گے کوئی طریقے نکالنے کے منطقی اندر ایسا سبتا ہے کہ ہم میڈیم کرنے کو بھی انگیش کریں اس میں اور ہم جی سی لے کر کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ اچھی بن سکتی ہے جس کے اندر ایک مذبت چہرہ پاکستان کا کے حوالے سے اس کو بھرپور طریقے سے سامنے لے آ جائے اور اس کا ماضی اور مستقبل دونوں کمپیلجن کر کے ہم چیزوں لے آسکتے ہیں میں آپ کا تمام حضرات صاحب کا شکریہ کروں گا کہ آپ نے اپنا وقت نکال اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگا کیا ہمیں ہسٹری بیک گرون بتایا تو ان تمام افتر سامنے کلمات کے ساتھ میں آپ دوبارہ سب شکریہ کروں گا اور انشاءاللہ اندر خیر پھر ملاقعات رہے جب تک بہت 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 شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ شکریہ شکریہ شکریہ